دوستوں انسانی تاریخ جنگ اور جنگی ہیروز سے بھرپور ہے اس دنیا میں جنگ کو ہمیشہ شاندار بنا کر پیش کیا گیا ہے ہر قوم میں ہمیشہ اپنے اپنے جنگجو ہیروز کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے جبکہ اصل بات یہ ہے کہ ہر جنگ نے بے تہاشا دکھ، درد اور غم پیدا کیے ہیں جنگ انسانیت پر ہمیشہ ایک عذاب کی طرح نازل ہوتی ہے جو زندگی اور انسانیت کو تباہ کر دیتی ہے وہ جو شکست کھا جاتے ہیں، ان کے لوگ تو مرتے ہی مرتے ہیں وہ جو فاتحین کہلاتے ہیں، ان کے بھی بے تہاشا انسان مارے جاتے ہیں معلوم نہیں کیوں فاتحین فتح کا جشن بناتے ہیں انسان کا علمیہ یہ رہا ہے کہ اس نے کبھی جنگ کی مضمت نہیں کی انسانیت تو اسے کہتے ہیں جو قتل عام کی مضمت کرے انسانی تاریخ میں کسی بھی ایک جنگ کے ایک ہی دن میں سب سے زیادہ امواد اس وقت ہوئی جب امریکہ نے جاپان کے شہروں ہیروشیما اور ناگا ساکی پر ایٹم بم گرا دیئے انسانی تاریخ نے کبھی ایک ہی دن ایک ہی وقت اتنی جانے نہ اس سے پہلے جاتی دیکھی اور نہ ہی اس کے بعد آج تک اتنی بڑی تباہی دیکھی لیکن وہ کون سے عوامل تھے جس نے امریکہ کو یہ ظالمانہ قدم اٹھانے پر مجبور کیا ڈیلی برز کی ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سب کو خوشحامدید دوستو آج ہم بات کرتے ہیں جاپان پر گرائے جانے والے ایٹم بامز ان سے ہونے والی تباہی اور ان عوامل پر جن کی بدولت امریکہ کو اتنا ظالمانہ قدم اٹھانا پڑا جاپان میں ہر برس اگست کے پہلے اور دوسرے ہفتے ہیروشیما اور ناغا ساکھی کے ان مقامات پر دعایا تقریب کا انعقاد کیا جاتا ہے جہاں ایٹم بام برسا کر چشم زدن میں ہزاروں افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا دنیا کے اس پہلے ایٹمی حملے کے نتیجے میں لاکھوں افراد زخمی ہو کر بے بسی کی تصویر بن گئے جنگ کی تباہی کسی سے پوشیدہ نہیں لیکن اس کی علمناکی وہی جانتے ہیں جو اس کا نشانہ بنے جنہوں نے اسے جھیلا جنگجو اور ندر قوم ہونے کے سبب جاپانیوں کی ایک سوچ یہ بھی تھی کہ حملہ ہونے سے پہلے حملہ کر دیا جائے بعض تاریخ نویز جنگ عظیم دوم کا آغاز 1931 میں جاپان کی منچوریا پر چڑھائی اور 1937 میں چین اور جاپان کے درمیان رنجش سے کرتے ہیں جبکہ کچھ مبسرین جنگ کی ابتداء منچوریا پر پیش رفت قرار دیتے ہیں انیسویں صدی میں اگرچہ جاپان یورپ کے مقابلے میں سیاسی طور پر ناپختہ اسکری اور اقتصادی اعتبار سے کمزور تھا لیکن اس کے باوجود یہ فاریس میں اہم کردار ادا کر رہا تھا پہلی جنگ عظیم میں جاپان کا مختصر مگر اہم کردار رہا یہ جنگ میں بطور اتحادی شامل ہوا شروع میں اس نے برطانیہ کی طرف سے کی گئی گزارشات کو نظر انتاز کیا لیکن پھر 1902 میں ہونے والے معاہدے کے احترام میں برطانیہ کا ساتھ دیتے ہوئے جرمن ناوبادیات خالی کروائیں تو بحر الحند اور بحر القاہل کی بہت سی کالونیوں پر قبضے کے دوران بہادری کے ناقابل فراموش کارنامے بھی انجام دیئے 1922 کے عالمی معاشی بہران نے جاپان کو بھی نقصان پہنچایا قصاد بزاری اور بیروزگاری سے لوگ پریشان ہو گئے اسی دوران 1923 کے خوفناک زلزلے نے بھی تباہی مچا دی اقتصادی پابندیوں اور بھاری ٹیکسز نے جاپان کو جنگ کی طرف دھکیلا امریکہ اور برطانیہ نے ناوبادیات چھوڑنے کے لیے جاپان پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا اس دوران جاپان میں تیزی سے ترقیاتی کام جاری تھے طویل سڑکیں تعمیر کی جا رہی تھی ٹرین، بسز اور ٹرام سروس کا جال بچھایا جا رہا تھا سکولز، ہاسپٹلز، سٹیشنز، پوسٹ آفیسز اور پاک سمیت ہر طرح کا انفریسٹرکچر تشکیل دیا جا رہا تھا جاپانی ماہرین کے ہاتھوں تعمیر ہونے والی اس دور کی پرشکو امارتیں آج بھی ترقی کا موہ بولتا ثبوت ہیں بعد ازاں امریکہ اور برطانیہ کی سینکشنز سے جاپان میں وسیع پیمانے پر معاشی بدحالی پھیل گئی 1938 میں سنتکاروں کو امریکی جہاز اور دیگر مصنوعات فروخت کرنے کی ممانیت کر دی گئی تیل اور دیگر مادنیات پر بھی پابندیاں آئیت کر دی گئی جاپان کو اپنے زیر قبضہ علاقوں اور بڑھتی ہوئی آبادی کو سمحالنے میں دشواری پیش آنے لگی جاپانی غیر ذمہ دار قوم نہیں مگر تنگ آمد بجنگ آمد کے مستاق پرل ہاربر پر حملہ کر کے اطراف کی برطانوی نو آبادیات خالی کروانے میں کامیابی حاصل کی بحری اور بری فوج کے طریقہ اکار میں بھی اختلاف رائے پایا جاتا تھا لیکن جاپان کی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا ایسے میں امریکہ کے شعبہ اطلاعات نے جاپان کے ریڈیو کورٹ کی قلید دریافت کر لی ایک اور کاری زرب لیفٹنین کرنل جیمز ایچ ڈولیٹل کی ٹوکیو پر بمباری سے لگی جو کہ زمانہ امن میں فضائی کرتب دکھایا کرتا تھا اس نے افسرانے بالا سے ٹوکیو پر بمباری کی اجازت مانگی جسے شروع میں مجنونانہ بڑھ سمجھ کر نظر انداز کر دیا گیا لیکن پھر چاروں ناچار اجازت دے دی گئی ٹوکیو پر خلاف توقع بمباری نے جاپان کی کمر توڑ دی 26 جولائی کو امریکہ برطانیہ روس فرانس کی کانفرنس کے بعد پوسٹڈم اعلامیاں جاری کیا گیا جس میں جاپان کو ہتیار ڈالنے کو کہا گیا بس صورت دیگر بڑی تباہی سے دوچار ہونے کی دھمکی بھی دی گئی جسے بعد ازاں ایٹم بم گرا کر عملی جامعہ پہنایا گیا جنگی ذابطوں کے تحت کسی بھی آبادی پر بمباری یا مہنک ہتیاروں کا استعمال جائز نہیں ہے لیکن تمام بین الاقوامی اصول و زوابط کو پسے پشھ ڈال کر 6 اگست 1945 کو ہیروشیما پر ماریانا آئرلینڈ کے ائر بیس تینان سے پائلٹ پال تبت نے لٹل بوائے نامی اور 9 اگست کو اینولا کے بی ٹوئنٹی نائن امریکی تیارے بوسکسکار بمبار تیارے سے ناگہ ساکھی پر پیٹ مین نامی ایٹم بم گرا دیے بی ٹوئنٹی نائن چارلز سوینی نے ناگہ ساکھی پر گرایا جانے والا بم ہتیاروں کے کارخانوں والے شہر کوکورا پر گرا نہ تھا مگر بادلوں کی وجہ سے ناگہ ساکھی پر گرا دیا گیا دھماکے کے بعد 6 سے 8 مربع میل کا وسیع و عریض علاقہ آگ کی لپیٹ میں آ گیا ہیروشیما میں ایٹمی حملے کے نتیجے میں ساڑھے تین لاکھ کی آبادی کے اس شہر کے ایک تہائی افراد ہلاک ہو گئے جن میں سے ہزاروں موقع پر ہی ہلاک ہو گئے جبکہ باقی جھلسنے یا تابکاری کے اثرات سے ہلاک ہوئے ہیروشیما پر حملے کے تین روز بعد امریکیوں نے ناگہ ساکھی پر دوسرا ایٹم بم گرایا منصوبے کے مطابق دوسرا ایٹم بم ٹوکیو پر گرایا جانا تھا مگر امریکی وزارت دفاع کے مخالفت کے بعد یہ حدف تبدیل کر دیا گیا اور فیٹ مین نامی بائز ٹن وزنی جوہری بم نے ستر ہزار افراد کی جان پلک جھپکتے لے لی ہیروشیما اور ناگہ ساکھی پر حملوں کے بعد بھی کئی ماہ تک وہاں تابکاری اثرات ہزاروں افراد کی موت کا باعث بنتے رہے صرف ہیروشیما پر انس سو پینتالس کے اختتام تک ہلاک ہونے والے شہریوں کی تعداد میں ساٹھ ہزار کا اضافہ ہو چکا تھا ہلاکتوں میں اضافہ تابکاری بری طرح جھلس جانے اور دیگر زخموں کی وجہ سے ہوا بعد ازاں ایک محتاط اندازے کے مطابق جوہری حملوں میں مرنے والوں کی تعداد دو لاکھ تیس ہزار تک پہنچ گئی سوال یہ ہے کہ وہ کیا معاملہ تھا جس کی وجہ سے امریکہ نے ایٹم بم گرانے کا خونی اقدام اٹھایا اس کا جواب تاریخ سے یہ دیا جا سکتا ہے کہ ورلڈ وار ٹو کے دوران دنیا کے مختلف ممالک دو بلوکس میں تقسیم تھے ایک بلوک یا اتحاد کو ایکسلس پاور کہا جاتا ہے اور دوسرے بلوک کا نام ایلائٹ پاور تھا ان دونوں بلوکس کے درمیان جنگ عظیم دوئیم ہو رہی تھی ایکسلس پاور میں جرمنی، اٹلی، جاپان، ہنگری اور بہت سے ممالک شامل تھے جبکہ ایلائٹ پاور میں امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، فرانس وغیرہ شامل تھے ہٹلر کی ہلاکت کے بعد جرمنی میں نازی فوج کا شرازہ بکھر چکا تھا اس موقع پر ایلائٹ پاور بظاہر جنگ عظیم دوئیم کی فاتح نظر آتی تھی جبکہ دوسری طرف ایکسلس پاور کمزور پڑ چکی تھی ایکسلس پاور میں جاپان کا شہنشاہ شکست تسلیم کرنے کو تیار نہ تھا وہ لڑنا چاہتا تھا جاپان کے شہنشاہ ہیرو ہیتو کا کہنا تھا کہ جو بھی ہو جائے وہ ہار نہیں مانے گا جنگ عظیم دوئیم کو کسی طرح ختم بھی کرنا تھا امریکی تاریخ دانوں کے مطابق جنگ عظیم دوئیم کو ختم کرنے کے لیے امریکہ نے جاپان کے شہروں پر ایٹم بم گرانے کا فیصلہ کیا یہ ایک نہائیت مزہ کا خیز دعویٰ قرار دیا جاتا ہے کہ جنگ روکنے کے لیے لاکھوں انسانوں کی بلی دے دی جائے اصل میں امریکہ کو اپنی شکست صاف نظر آ رہی تھی جاپان کے جارہانہ اقدامات کی بدولت امریکہ شکست کی جانب گامزن تھا ادھر جنگ عظیم دوئیم میں جاپان امریکہ پر بہت بڑا حملہ کرنے کی تیاری کر رہا تھا اس حملے کو آپریشن ڈاؤن فال کا نام دیا گیا تھا اس کے علاوہ جاپان کے خودکش جہازوں نے بھی امریکہ کی کمر توڑ رکھی تھی اس کشمکش میں جب امریکہ کے صدر ہیری ٹرومین کو خفیہ ایجنسی نے یہ اطلاع دی کہ جاپان امریکہ پر بہت بڑا حملہ کرنے جا رہا ہے تو اس نے جاپان پر ایٹمی حملے کرنے کی تیاری شروع کر دی ایٹم بم کیسے گرائے جائیں گے اور جاپان کے کن شہروں پر یہ ایٹمی حملے کیے جائیں اس کی حکمت عملی تیار کی گئی امریکہ نے برطانیہ سے صلاح مشورے کیے اور برطانیہ نے بھی امریکہ کی ہاں میں ہاں ملا دی 6 اگست 1945 کے دن امریکہ نے ائر کرافٹ کے ذریعے 8 بچ کر 45 منٹ پر جاپان کے شہر ہیروشیما پر بم گرائیا اس حملے کے زخم ابھی تازہ تھے کہ 3 دن بعد 9 اگست 1945 کے دن امریکہ نے 11 بچ کر 2 منٹ پر ناغا ساکھی پر ایٹم بم پھینک دیا اس حملے میں جو ایٹم بم استعمال کیا گیا اس کا نام تھا فیٹ مین ناظرین امریکہ کے ظالمانہ اقدام کی وجہ صرف اور صرف فتح ہی نظر آتی ہے آج یورپ میں جنگ کے خلاف نفرت پائی جاتی ہے تو اس کی وجہ وہ بیک گراؤنڈ ہے قوم پرستی حب الوطنی سب کے سب انسانیت کی بربادی کا سبب بنے آج وہ انسان جو جنگوں میں مارے گئے ہیں اس زمین پر دوبارہ واپس آ جائیں اور دیکھیں کہ دنیا میں رقص ہے خوشیاں ہیں سب کچھ ویسے کا ویسا ہی ہے لیکن وہ کیوں جنگ کے نام پر مارے گئے وہ سوچیں گے کہ انہیں زندگی سے محروم کیوں کر دیا گیا انہیں جنگوں کا کیا فائدہ ہوا وہ کہیں گے اگر ایسا ہی چلنا تھا تو وہ اپنی زندگی کا حساب کس سے مانگیں ورلڈ وار ون اور ٹو کے بعد یورپ میں انٹی وار تحریکیں چلیں ڈرامے لکھے گئے نوول لکھے گئے فلمیں بنائی گئیں پہلی جنگ عظیم کے بعد دوسری جنگ عظیم لڑی گئی جو پہلی جنگ عظیم سے بھی زیادہ بھیانک ثابت ہوئی ویورز دنیا میں آج بھی انسان انسانوں کی تباہی کے نئے سے نئے ہتھیاروں کو تشکیل دے رہا ہے لیکن کیا دنیا ایک اور ورلڈ وار کی متحمل ہو سکتی ہے ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز سے محضوظ ہوتے رہیں